میں آپ لوگ کو یہ کہنے آیا ہوں یہ جو لالو صاحب کا بیٹا تجس بھی یاد آپ کہتے ہیں کہ ہم سکلورر ہیں تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ جب آپ کے اگر وہ سکلورر ہے تو 18 پرسن مسلمان کے آبادی میں صرف دو ٹکٹی ہیں ہم اس کے پاپا کو لالو جی کو سکلورر کہتے تھے لیکن وہ اس کو بھی دھوکہ دیا میں بھی راجت میں تھا میں بھی اس کا خدمت کیا میں بھی پارٹی کو سیچا مگر اس کے پاس مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر کوئی آرے سے تھا ہے تو وہ تجس بھی یاد آپ ہے اگر وہ ظلمکار ہے تو وہ ہے وہ جتنے بھی وعدے کرتے ہیں وہ جھوٹا کرتے ہیں اور نیتیس کمار صاحب کو تو آپ جانتے ہی رات میں کیا بولیں گے صبح کیا بولیں گے تو وہ پلٹو رام ہے اب میں چاہوں گا اپنی مہمانوں کے لسٹ میں ایک بہت مطبر نام ہے یہ بہت مطبر نام ہے مفتی اثر جاوید قسمی صاحب جو امائیم کے پارلیمنٹی بورٹ کے ممبر بھی ہے سلام علیکم عزیز بھائیو ہم سب کے گارجن اور ہندوستان کے پارلیمنٹ میں تمام مظلوموں کی آواز بے قصوں کی آواز ہم سب کے دلوں کی دھرکن عزت مام جناب امتیار جلیل صاحب اور ہمارے بیہار کے تمام نوجوان دلوں کی دھرکن امور کے بیدھائیک اور ہماری پارٹی کے مخیہ صدر عزت مام جناب اختول امال صاحب اور تمام یواؤں کے دلوں کی دھرکن ہماری پارٹی کو آگے بڑھانے والا اور کندہ سے کندہ ملا کر غریبوں کے آواز کو بلند کرنے والا ہمارے بھائی جناب آدل صاحب اور اس پارٹی کو اپنے خون پسینہ سے سیچنے والے بیہار کے اندر جن جن تک پہنچانے والے انجنئر آفتاب صاحب اور یہاں کے اس سرزمین کے مضبوط اور بابو سیتارام سیتارام بابو کا سپوت اور ہم تمام نوجوانوں کے دلوں کی دھرکن جناب رانہ رنجید جی جو ہمارے امیدوار ہیں زوردار ان کے نام سے تعلیہ بجا دیں دوسری بات ہمارے بیٹ میں ہمارے ساتھی جو یہاں کے چمپارن کے صدر بھی ہیں نسیم بھائی ہمارے ڈاکٹر شمیم صاحب اور وقار صاحب حیبر بابا صاحب بہت سارے لوگ ہیں اگر سب کا نام لیا جائے تو وقت کی کمی بھی ہے میرے ساتھیوں میں دو منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں میں پچھلے چار جنوں سے آپ کا شہر زلہ گھوم رہا ہوں میں کل ایک یہاں بازار تھا کیا نام تھا اس کا سنگمہ سگیہ سگیہ میں ہمارا پروگرام ہوا وہاں ایک لالٹن چھاپ کا دیوانہ گھوم رہا تھا ہم لوگ کے پروگرام کو ڈسٹرپ کرنے کی بات کر رہا تھا میں نے کہا ابھی تو ہماری انگڑائی ہوئی ہے آگے کی لڑائی اور دیکھو پاگل ہو جاؤ گے اور دوسری بات افسوس کی بات ہے میں جب پندرے کلومیٹر یہ راستہ گھوما وہ اس جگہ سگوا سے لے کر کے کئی گاؤں تک گیا ایک وہاں کا بیدھائک بھی ہے سیفوت دین نہ سرفوت دین نام سے اس کے علاقے میں بھی گیا میں بتا رہا ہوں پورے ہندوستان میں نے گھومنے کا کام کیا جو پریشانیاں جو روڈ کھنڈر ہیں روڈ کس طرح لوگ چلتے ہیں اتنا برا حال ہے کہ پورے بھارت میں اس طرح سے کہیں گے نہیں ہے ان لوگوں کو بھانسی دین نہ چاہیے اسے یہاں کے بیدھائک اور سانسز کو یہاں پر ایک آدمی دلی میں بیٹھ کر کے گجرات کا آدمی بولتا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس ارے کہاں گیا بکاس وہاں جا کے دیکھئے کوئی دھاری ٹوپی والا تو نہیں تھا وہ سارے لوگ تھے جو آپ کو بھار جتنا پارٹی کو یہاں تک مہنچانے والے تھے ان کا بکاس کہاں چلا گیا اس لئے ساتھیوں ایک طرف وہ طاقت ہے جو دیش کو مٹانا چاہتی ہے دیش کے خانون کو برباد کرنا چاہتی ہے ایک طرف وہ ہے ہمارے بیہار میں جو یادب کے نام سے ہمارے لوگوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج پیٹ میں درد کیوں ہوا ہے دونوں کے پیٹ میں درد لالو پرزاد تجیسوی کے پیٹ میں درد اس لئے ہے کہ مجلس کا امدوار ہے بھار جنتہ پارٹی کے پیٹ میں درد اس لئے ہے کہ رانہ رنجیس سنگھ کو ہم لوگوں نے امدوار بنایا ہے یاد رکھئے میں گھوم رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی جگہ ہے تو ہمارا رانہ رنجیس جی کے دریے ہے ہم نے کئی گاؤں میں گھوم کے دیکھا یہ پڑھا لکا بھی ہے سمجھدار ہے لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والا ہے ان کا باپ اس علاقے میں لوگوں کی غریبوں کی مظلوموں کی خدمت کی ہے وہ بھی انشاءاللہ مجھے پورے امد ہے کہ نہ بچانا حمل کر کے آپ کی آواز کو بلند کریں گے اور آپ لوگوں سے دعا کی گزاری سے کہ ہمارے اکسان ستو امتیاج جلیل صاحبہ انشاءاللہ آگے بھی جیتنے جا رہے ہیں برشتہ آپ بھی انشاءاللہ رنجیس جیتیں گے اور کشنگر کے سزمین سے آپ کا محبوب قائد ہم سب کا محبوب قائد جناب اختول ایمان بھی انشاءاللہ رنجیس جیتنے جا رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں میرے سانتیوں رانہ رنجیس کو جیتاؤ شیور کا نام نہ صرف بھارت میں پوری دنیا میں روشن ہو جائے گا آپ لوگ اس کو جیتانے کا کام کرو نہ خوف کرو لالٹن کا نہ خوف کرو یہاں پر کمل کا آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے بھائی کو رانہ رنجیس کو بھوٹ دینے کا کام کرو اور ہم لوگ ہم جیتاؤں نہیں دینا چاہتے ہیں راجت کے ان لوگوں کو جو ہمارے کارے کرتا کو یا ہمارے ورکر کو ڈرانے کی بات کرتا ہے ہم لوگ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ دوہزار چوبیس میں انشاءاللہ جیتیں گے اور دوہزار پچیس میں بھی بیار میں سرکار بنائیں گے ہندوستان زندہ بات مجلس اتحادن مسلمین زندہ بات بہت بہت شکریہ میں اب چاہوں گا کہ وہ نوجوان جو آپ کے بیچ میں کئی سو کلومیٹر سے چل کے آئے ہوئے اور دوسرے پردیش سے یو پی سے آئے ہوئے وہاں کے پردیش جنرل سیگریٹری بھائی سلمان آپ کے بیچ موجود ہیں جردار تالیوں کے ساتھ ان کا استعبال وقت بہت کم ہے میں معافی چاہتا ہوں دو منٹ میں مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے باقی سب ہمارے پارٹی کے وقتہ ہیں اپنی بات رکھیں گے میں بہت دور سے آپ کے بیچ میں تشریف لے کر آیا ہوں میں لخنوں سے آیا ہوں اور لگاتار میں کشنگن میں اور شوہر میں اس سے پہلے میں مہاراشتہ میں پارٹی کے لئے میں کام کر رہا تھا جو دو بڑی شخصیت بیٹھی ہیں ایک موجودہ سانسد امتیاج جلیل صاحب ہیں اور انشاءاللہ چار تاریخ ایک ہونے والے سانسد اختر لیمان صاحب آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں میں نے جی جان لگا کہ محنت کی ہے میں زمینی اثر پہ کام کرتا ہوں اللہ گواہ ہے کہ میں کس طرح کام کرتا ہوں میرا دل کہتا ہے ہماری پارٹی میں کچھ لوگ کہتے بیس زار سے جیتیں گے اختر صاحب کچھ کہتے پچاس زار سے جیتیں گے میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ ایک لاکھ اٹو سے اختر لیمان صاحب جیت کے جائیں گے امتیاج جلیل صاحب تو ہمارے بگل کے جلے میں آپ کا سسرال ہے یوپی میں ہی آپ کا سسرال ہے آپ ہی کے جلے کے کئی لوگ آپ ہی کے لوگ سبا چھتر میں رہتے ہیں میں لوگوں سے ڈیلی حال چال پوچھتا تھا جس دن ووٹنگ ہوئی اس دن شام میں میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے اور ان تمام لوگوں نے کہا کہ پچھلی بار تو گلتی سے کم اٹو سے جیتے تھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کم سے کم پچہ ہزار اٹو سے اس بار سانسد بنے اور وہاں پر ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں سے فون کر کے حال چال پوچھ کر کے جتنا ہم سے کوشش ہوا ہم نے کیا تیسرا آپ کے بیچ میں میں چاہتا ہوں میری دلی خواہش ہے کہ ایک بات ہمارا بڑے بھائی رنجیت رانہ بھی ایک بار سانسد بن کے جائیں تو جیسے آج اورنگاباد کو صرف اورنگاباد کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے آدھا تو امتیاج جلیل صاحب کے نام سے بھی اب جانے جانا لگا ہے سیمانچل کو میں بھی نہیں جانتا تھا یہ سچا یہ میں نہیں جانتا تھا مجھے لگا پوروانچل کے بغل میں سیمانچل ہوگا لیکن پتا چلا کہ وہ تو بہت ہی دور ہے لیکن اگر میں جانا تو ایم آئی ایم پارٹی کے وجہ سے جانا اختول ایمان صاحب کے وجہ سے جانا اور آج سیمانچل کو پورا ہندوستان جانتا ہے تو اس پارٹی میں اللہ کا کرم ہے اتنی تاثیر ہے اتنا نام ہے کہ جو لوگ اس کو چھو لیتے ہیں وہ فیمس ہو جاتے ہیں آج میں رنجید بھائی کے لئے بھی کام کرنے آیا ہوں اسمارڈ بندہ ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں جنلیشت جب جا سکتے ہیں سانسد بن سکتے ہیں ایک وکیل سانسد بن سکتا ہے تو دوسرا انجینئر بھی تو بن سکتا ہے بنائی ہے رنجید بھائی کو پرانے پولیٹیشن گھرانے سے ہیں ان کے والدیں محترم کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم ساں سیکولر راجنید کی ہیں چار مرتوہ کے بیدھائک رہے ہیں سانسد رہے ہیں کوئی داگ نہیں ہے اچھے گھرانے سے ہیں بہترین سپیکر بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ جیتے ہیں تو ہزار ستائیس کا چناؤں میں بھی اتر پردیش سے لڑوں گا رنجید بھائی کو میں اسٹار پرچارے کے طور پر اور اپنے بیدھان سبا میں پیش کروں گا لیکن آپ لوگوں سے ایک امید ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جب بھی ضرورت پڑے گی میں آپ لوگ کے بیچ میں آؤں گا اور یہ اس جنتہ سے امید ہے کہ ضرور اس بار اپنے محبتوں سے رنجید بھائی کو نوازے گی اور میں چاہوں گا کہ جیسے امتیاج جلیل صاحب صدر صاحب کے بغل میں بیٹھتے ہیں دوسری بغل میں اکترالیمان صاحب بیٹھیں گے اور آس پاس کے بغل میں جو چیٹ کھالی ہوگی اس میں انشاءاللہ اس بار رنجید رانہ بھی بیٹھیں گے اور امائیم کا قد تنا بڑھے گا کہ پورے ہندوستان میں جیسے موڈی کا نام ہوتا ہے راہل گاندی کا نام ہوتا ہے ویسے رانہ رنجید کا بھی انشاءاللہ نام ہوگا بہت بہت شکریہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ سلمان بھائی